کیا کوئی حدیث ہے جس میں کہا گیا ہو کہ مسیح موت کے زمانے میں حج بند ہو جائے گا اس سے پہلے کہ آپ سوال کا جواب دیں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آج کا ڈیڑھ گھنٹہ ہے وہ ایک گھنٹے ہی کی طرح گزر رہا ہے اسی رفتار اسی تیز رفتاری کے ساتھ تو ہم میرے پاس ابھی کچھ سوالات ہیں جنہیں ہم نے جواب دینے گا جی مومن صاحب جی اصر ان کی بات بلکل درست ہے اور حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آخری زمانے کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ حج کسی سبب سے بند ہو جائے گا یا روکا جائے گا یا لوگوں کو حج سے کسی وجہ سے روکا جائے گا چنانچہ اس حدیث کے الفاظ کچھ ہوں ہیں لا تقوم ساتو حتی لا یحج البیتو اور یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ گھر کا یعنی بیت اللہ کا حج نہ ہوگا یا دوسرے لفظوں میں اس کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ وہ انقلاب کی گھڑی نہیں آئے گی یہاں تک کہ حج نہیں کیا جائے گا اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے اور بخاری شریف میں کتاب الحج میں مذکور ہے اس کے علاوہ حدیث کی بعض دوسری کتب کنزل اموال اور مسمد بیعالہ وغیرہ میں بھی مذکور ہے اور حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام نے خود اس بات کو بھی اپنی چند کتب میں پیش فرمایا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی اسات کے لفظ کی مولانا زہیر صاحب اضافت کر چکے ہیں تفصیل سے اس لئے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا نوچہ حضور نے اس نشانی کو پیش فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ پانچوہ نشان حج کا بند ہونا ہے جو صحیح حدیث میں آ چکا ہے کہ مسیح معود کے وقت میں حج کرنا کسی مدت تک بند ہو جائے گا سو بابائے سے تاؤن اٹھارہ سو نینانوے اور انیس سو وغیرہ میں یہ نشان بھی ظہور میں آ گیا اور اس کے بارے میں میں وضاحت کر دوں کہ جس کا حضور نے ذکر کیا ہے کہ تاؤن کے باعث مختلف سالوں میں حج روکا جاتا رہا اس کا ذکر تاریخی طور پر بھی ہمیں مختلف اخبارات میں اس زمانے کے ملتا ہے یہ خاکسار کے پاس ایک حوالہ دنیو یوک ٹائمز کا ہے اور یہ انتیس مارچ اٹھارہ سو اس تانوے کی اشاعت ہے جس میں یوں خبر ہے پلگرمج ٹو میکہ فر بیڈن کہ مکہ کا حج روک دیا گیا اور یہ کہتے ہیں کہ سلطان آف مراکو سلطان آف مراکو کہ سلطان آف مراکو نے اس سال سالانہ جو حاج مسلمانوں کا ہوتا ہے اسے روک دیا ہے کیونکہ سفر پر پلگ یعنی تاؤن پھیلی ہوئی ہے راستے میں اور یہ تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے مراکو کی اس کے علاوہ بھی چند اور حوالہ جات بھی موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہو ایک اور آپ بتا رہے ہیں وہ بھی جی اسی طرح سے وہ بھی نیو یارک ٹائمز کا یہ حوالہ ہے اور اس میں یہ ذکر ہے کہ پلگرمج ٹو میکہ ہی بین فر بیڈن ان چیونس اور اس کی وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے بیکاوز آف دی پریولنس آف کھولرا ان ایجپ کیونکہ راستے میں جو ایجپ پڑتا ہے وہاں پہ چونکہ کھولرا پھیلا ہوا اس لیے حج روک دیا گیا اس طرح سے اخبارات میں بھی اس زمانے کے ذکر ملتا ہے کہ اس طرح سے ہم سے انسام کے زمانے میں رکا گیا اور گویا یہ نشانی جو کہ بخاری شریف میں میں مذکور تھی یہ بھی دوری ہو رہی ہوگی جی بہت شکریہ محمد زید ساتھ